السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بی ایس بائیو انفرمیٹکس کے بارے میں انفرمیشن شیئر کریں گے بی ایس بائیو انفرمیٹکس بائیو انفرمیٹکس ایک بہت ہی بڑی فیلڈ ہے اس کا سوسائٹی میں بہت ہی اہم کردار ہے آپ کو آج اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا کمپلیٹ انٹرڈکشن کروائیں گے اس کی کیا فیس اٹرکچر ہے آپ کی ان یونیویسز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے اور اگر آپ بی ایس بائیو انفرمیٹکس کر لیتے ہیں تو آپ کو کون سی جوبز کے لیے ہائر کیا جا سکتا ہے یا آپ نے بی ایس بائیو انفرمیٹکس کیا ہے تو آپ اپنا کون سا بزنس ایسا ڈیویلپ کر سکتے ہیں جس میں آپ لیکس میں ارننگ کر سکیں تو یہ تمام کی تمام انفرمیشن جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں سپونسر ڈوٹ ٹی کے کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں بی ایس بائیو انفرمیٹکس پہلے تو بائیو انفرمیٹکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بائیو انفرمیٹکس is an application of computer science and tools یہ ایک application ہے جو computer science ہے اس کے جتنے بھی software ہیں ان کے tools ہیں اور ان کی applications ہیں وہ use ہوتی ہیں biological data کے لیے biological data کی جتنی بھی problem ہے ان کو solve کرنے کے لیے ان application کا use کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ biological data سے کیا مراد ہے what is biological data biological data میں dna, rna, proteins, carbohydrates and glucose شامل ہیں ان تمام کی تمام جو biological data ہے اس کی جو problem ہیں ان کو solve کرنے کے لیے computer کے tools ہیں ان کی جو application ہے ان کو use کیا جاتا ہے اور یہ تمام کی تمام ہیں جو bio informatics کے ساتھ deals کرتی ہیں اس کو ہم bio informatics کہیں گے bio informatics four year degree program ہے اس میں آٹھ سمیسٹر موجود ہوتے ہیں ہر سمیسٹر کا time duration چھ ماہ کا ہے چھ ماہ کے بعد آپ کا second semester start ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ کو four year degree program complete کروایا جاتا ہے اب بات کریں گے کہ اس کے سبجیکٹس کون سے ہیں اگر آپ اس میں admission لے لیتے ہیں تو آپ کو کون سے سبجیکٹس ہیں جو اس میں پڑھنے پڑھتے ہیں آپ کے science کے کون سے سبجیکٹس ہیں جو اس میں موجود ہیں سب سے پہلے تو اس کے جو major subjects میں موجود ہے وہ life sciences ہے آپ اس میں life sciences پڑھتے ہیں molecular biology اس میں آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ بہت سے سبجیکٹس ہیں جو کہ computer programming کے relate ہیں وہ بھی آپ اسی میں ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں computer کا استعمال ہوتا ہے biological data میں اسی لیے آپ کو اس کے سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں آپ کو اس میں bio chemistry پڑھائی جاتی ہے آپ کو اس میں analysis پڑھائی جاتی ہیں یہ تمام کے تمام جو سبجیکٹس ہیں وہ bio informatics کے ہیں آپ کو bio informatics میں یہ سبجیکٹس پڑھائی جاتے ہیں یہ تو تھا اس کا introduction اور اس کے syllabus کے بارے میں بتایا کہ آپ کون سے syllabus کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں یا آپ کا syllabus کیا ہوگا اور اس کا introduction کیا تھا آپ بات کریں گے کہ اس کا scope کیا ہے تو ویورس اس کا scope بہت زیادہ ہے پاکستان میں اس کا scope بہت زیادہ ہے باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں بھی bio informatics کا scope بہت زیادہ ہے اگر آپ بی ایس bio informatics کر لیتے ہیں تو آپ pharmaceutical companies میں job کر سکتے ہیں بائیو ٹیک companies ہیں آپ ان میں job کر سکتے ہیں آپ industries میں job کر سکتے ہیں rt companies میں آپ job کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا business develop کر سکتے ہیں اپنا business آپ ایک lab بنا سکتے ہیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس میں software developing کر سکتے ہیں analysis کر سکتے ہیں جیسا کہ بہت سے researcher ہیں باہر کے ممالک میں researcher ہیں یہاں پر موجود ہیں وہ botany پہ research کرتے ہیں zoology پہ research کرتے ہیں microbiology پہ research کرتے ہیں یا اسی کے related بہت سی field ہیں جن میں research کرتے ہیں biological data پر تو ان کو analysis کروانا لازمی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ computer کا دور ہے ہر department میں computer موجود ہے اسی لئے وہ بھی computerize analysis کرواتے ہیں تو وہ bio informators کو ہی hire کرتے ہیں آپ اپنا business develop کر کے جو تمام researcher ہیں ان کے جو biological data ہیں ان کو analysis کر سکتے ہیں آپ وہیں پر پڑھا بھی سکتے ہیں آپ کے جو students ہیں ان کو آپ bio informatics کی جتنی بھی knowledge ہے ان کے ساتھ share کر سکتے ہیں اس میں آپ ان کو ncbi سکھا سکتے ہیں embl سکھا سکتے ہیں اس کے بعد ddbj سکھا سکتے ہیں analysis سکھا سکتے ہیں alignment سکھا سکتے ہیں بہت سی ایسی field ہیں جو آپ اپنے students کے ساتھ share کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ساتھ جیسے ہی سیکھیں گے تو وہ بھی interesting ہو جائیں گے اس topic میں اور یہ study بہت ہی interesting ہے آپ کسی بھی جو scientist ہے اس کی study کو analysis کرتے ہیں تو آپ کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے آپ بھی اس سے جو ہے آشنا ہو جاتے ہیں آپ کو بھی اس کا knowledge ہو جاتا ہے کہ اس researcher نے اس کا analysis کروایا ہے اور اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ freelancing کر سکتے ہیں freelancing میں آپ work ہے and fiver ہے اس پہ آپ account بنا سکتے ہیں اور اپنی جو services ہیں جو بھی آپ کو task آتے ہیں اس کے bio informatics کے آپ وہاں پر بھی sell کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا career بہت ہی زیادہ bright ہے اس کا future بہت زیادہ bright ہے آپ designing and maintenance کر سکتے ہیں biological data کی اس کے علاوہ آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ bio analytics کر سکتے ہیں informatic developer bio analytics اس میں کر سکتے ہیں آپ computer programming کے بارے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں اس میں pharmacologist میں آتا ہے pharmacologist آپ اس میں بن سکتے ہیں بہت سی اس میں field ہیں بہت سے carrier ہیں کوئی بھی carrier آپ choose کر لیں اس کا future بہت ہی زیادہ bright ہوگا آپ اس میں اگر آ جاتے ہیں تو آپ legs میں earning کریں گے بلکہ آپ کی جو earning ہے وہ legs سے بھی above ہی ہوگی اس کی اگر salary کی بات کی جائے اگر آپ کسی department میں job کرتے ہیں تو اس کہیں بھی department میں چاہے وہ government sector کا ہے چاہے وہ private sector کا ہے کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر ان کی جو salary ہے وہ starting تو legs کے قریب ترین ہوتی ہے اور اگر آپ اس میں experience رکھتے ہیں تو آپ کی جو salary ہے وہ legs سے بھی above دی جاتی ہے اب آپ کو بتائیں گے کہ اس کا admission آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں آپ نے اگر admission لینا ہے تو آپ کی کیا qualifications ہونی چاہیے آپ نے FSC pre medical کی ہو اس میں آپ نے physics, chemistry and biology پڑھی ہو آپ نے اگر یہ سبجیکٹس پڑھے ہوں گے تب ہی آپ کا بی ایس بائیو انفرمیٹکس میں admission ہوگا اور آپ کے 60% سے above marks ہونے لازمی ہیں اور یہاں پر ایک important بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں اگر admission لیتے ہیں تو آپ کو entry test دینا لازمی ہوتا ہے آپ اگر entry test میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا admission ہو جائے گا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں جو کہ بائیو انفرمیٹکس کے relate ہیں وہاں پر جا کے apply کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ apply کریں گے آپ کا ایک entry test ہوگا آپ اس کو pass کریں گے تو آپ کا admission ہو جائے گا پاکستان میں بہت سی یونیورسٹی ہیں جو کہ بائیو انفرمیٹکس کرواتی ہیں MS لیول پر کرواتی ہیں BS لیول پر کرواتی ہیں MPHD لیول پر بھی کرواتی ہیں ان میں جو famous یونیورسٹی ہیں top 10 کی جو یونیورسٹی ہیں ان میں قائد عظم یونیورسٹی ہے جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد ہے the islamia university of bahawalpur بہت ہی top کی یونیورسٹی ہے یہ بہت ہی اچھی یونیورسٹی ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جو تمام کی تمام یونیورسٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور آپ کومسیٹس یونیورسٹی سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے لاہور میں مجود ہے امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک لازمی کر دیں اور اس انفرمیشن کو لازمی دوسروں تک شیئر کیا کریں اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں اور وہ بھی اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نوٹیفکیشنز تمام جو ہے انفرمیشنل ویڈیو آپ کے تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے گارڈنس حاصل کرتے رہیں شکریہ موسیقی